خبر رائپور سے ہے چھتیزگرڈ بی جے پی کور گروپ کی بیٹھک ہوئی کشا بھاؤ تھاکرے پریسر میں یہ بیٹھک ہو رہی ہے تو سنگتن مہامنتری عجی جاموال کی اگوائی میں بیٹھک ہوئی دوزاد تیس چناؤں کو لے کر اس بیٹھک میں چرچہ ہو رہی ہے تو بڑی خبر اور اہم خبر رائپور سے آرے بی جے پی کور گروپ کی بیٹھک ہوئی کشا بھاؤ تھاکرے آل میں یہ بیٹھک ہو رہی ہے تو بی جے پی کور گروپ کی اہم بیٹھک تو 36 گل بی جے پی کور گروپ کی یہ بیٹھک ہے رائپور میں کشا بھاؤ تھاکرے پرچسر میں یہ بیٹھک ہوئی اور تمام دگج بی جے پی کے اس بیٹھک پر شامل اور ہائے ریزیڈنٹ ایڈیٹر آشیش تیواری سے خبر پر جلگائے سیدھا ان کا روپ کرتے ہیں آشیش کیا اہم مسئلے اہم مددے اس بیٹھک میں رہے اور دوہزار تیز کے چناؤں کو لے کر کس طرح کی رنیتی کیا سامنے آئی کچھ دیکھیں فلال اسے بیٹھک چل رہی ہے آجے جموال مدھ پردیش اور 36 گل کے چھتری سنگٹن مہامندری بنائے گئے ہیں اور رائپور ان کا ہیڈکوارٹر ہوگا چونکہ پہلی مرتب آجے جموال یہاں پر پہنچے ہیں تو تمام کور گروپ کے صدر سے اور بیجی پی ویدھائک دل کی بیٹھک بھی آج ہونی ہے تو ایک پریچائی آتما کے ایک طریقے سے یہ بیٹھا کہہ لیکن یہ صرف پریچائی کی بیٹھک تک سیمیت نہیں ہوگا آجے جموال ایسے چہرے ہیں ایسی سخصیت ہیں جنہوں نے نورٹھ اسٹ میں بیجی پی کو ستھاپیت کیا ہے سنگٹن کے اسطر پر اور ایک بڑی زمیداری وہاں پر نبھائی ہے ریزلٹ بیجی پی کے پکش میں آئے ہیں ایک نتیجے آجے جاموال نے دیئے ہیں تو بیجی پی کے اندری نیتریت نے آجے جاموال کی ایک بڑی زمیداری چھتیز گھر میں تیہ کی ہے اور رائپور ہیڈکوارٹر ہی اس لئے چنہ ہے کہ دوہزار تیس کا ایک بڑا لکش بیجی پی جو لے کر چل رہی ہے اسے املی جامعہ آجے جاموال کی نیتریت پہنایا جائے گا دوسری مہت پر بات یہ ہے کہ آجے جاموال چونکہ چھتیز گھر پہنچے ہیں بیٹکو کا دور آتے ہی شروع ہو گیا تو یہ ایک سنکیت اس بات کے بھی ہے کہ سنگٹھن کو گراس روٹ لیول پر مجبوط کرنے کی ایک جو ایک قواید اجے جاموال کی ہے وہ یہاں پر دکھائی پڑ رہی ہے بلوپرنٹ لے کر تو نشید طور پر یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں تیسری جو مہت پر بات ہے کہ مشن دوہزار تیس کا جو روڈمیپ بیجی پی بنا کر چل رہی ہے اس کی لائن لیندھ کیا ہوگی سنگٹھن کا وستار کس طریقے سے چنانوی نظریہ سے کیا جانا ہے اور اس کے علاوہ جو سب سے مہت پر فیکٹر ہے کہ راج سرکار کے خلاف محل جنتہ کی بیچ کیسے بنانا ہے یہ تمام اسٹیٹیجی کو لے کر ہی کورروپ کی اپنی اس پہلی بیٹھاک میں اجے جاموال ایک دیشا نردیش دے سکتے ہیں سنگٹھن نیتاؤں کو اور اسے زمینی طور پر ایمپلیمنٹ کرانے کی ذمہ داری بھی تیہ کر سکتے ہیں شیطروں میں کس طریقے سے راجتک حالات ہیں کس طریقے سے راج سرکار کے خلاف جو مدنے ہیں انہیں زمینی اس طر پر ویدھائکوں کے ذریعے لے کر جانا ہے ایسے تمام پہلوں پر بھی چرچہ اس بیٹھاک میں کیے جانے کی سنگٹھ ہیں تو یہ ایک موٹی طور پر یہ مانا جانا چاہیے کہ اجے جاموال 36 زمین پر قدم رکھتے ہی انہوں نے سنگٹھن کو مجبوطی دینے کی قوائد یہاں پر شروع کر دی ہے ملکل مجبوطی دینے قوائد شروع کر دی ہے یہ مانا جائے کہ اب 2023 کے چناؤں کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اور اس کو لے کر اب چونکہ یہ بیٹھکوں کا دور ہے تو یہ آگے اب یوں ہی چلتا رہے گا ہر روز کچھ نہ کچھ تبدیلی ہے ہر روز کچھ نہ کچھ بدلاؤ اس میں ہوتے رہیں گے نئی نئی رنڈیتی پر اب کام کرتی رہے گی بیجے پی دیکھیں ظاہیر طور پر سنکے تو اس بات کے ہی نئی تاؤں کی طرف سے مل رہے ہیں کہ اب ایک دن بھی بیجے پی کھالی جانے نہیں دے گی مدرپدیش اور چھتیڑ کی ضرور ذمہ داریا جائے جاموال کی ہے لیکن ان کا ہیڈکوارٹر رہیپور اس لیے ہی تیہ کیا گیا ہے کیونکہ چھتیز گڑ میں بیجے پی سرکار میں نہیں ہے آپریشن پارٹی ہے اور یہ حالات تب ہیں جب پندر سالوں تک بیجے پی نے یہاں پر راج کیا ہے تو ایسے میں بیجے پی کو واپس ستہ میں کیسے لائے جائے یہ ایک بڑا ٹاسک اجائے جاموال کے کندھوں پر ہے تو ظاہیر سی بات ہے اجائے جاموال چونکہ یہاں پر رہیں گے تو سنگٹھن کی گتوینیاں بھی تیج ہوں گی سنگٹھن کا کام کاج تیجی سے ہوتا ہوا نظر آئے گا اور ساتھ ہی ساتھ جس طریقے سے چناؤی طریقے سے جو بیجے پی کو ایک جوٹ ہونا ہے اور سنگٹھن کا کس طرح پر مجبوط ہو کر راج سرکاری خلاف محول بنانا ہے تو ایسے پہلوں پر بھی بیجے پی اب کام کرتی ہوئی نظر آ سکتی ہے اس بات کے سنکے تو آج کی اس بیٹھک کے ساتھی سامنے آ گئے ہیں دوسری جو مہتپن بات ہے کہ جو اسٹیٹیجی کے ہم بات کر رہے تھے اسٹیٹیجی بیجے پی تو بناتی ہے لیکن زمینی طور پر اس کے امپلیمنٹیشن میں جو خامیاں بار بار نکل کر سامنے آتی ہے جس کی شکایت بار بار ڈی پورندیشوری بھی کرتی رہی پردیش پرباری چرچہ اس بات کو لے کر بھی ہوتی رہی کہ روراشتری مہامنتری ہے شیو پرکاش وہ بھی انہوں نے بھی کئی دفعے اس سے لے کر ناراضگی بھی ظاہر کی ہے تو اجائے جاموال کی یہاں پر موضودگی اس امپلیمنٹیشن کو زمینی طور پر لگاتار ایکسیکیوٹ کرنے کی ہوگی ستت نگرانی ان کی بنی ہوگی تو ایسے میں بی جو پی یہ مان کر چل رہی ہے کہ اجائے جاموال کو بیجے جانے کا ایک سکراتمک فائدہ بی جو پی کے پکش میں جا سکتا ہے تو فیلحال انتظار کرنے والے حالات ہیں آج ہی وہ رایپور پہنچے ہیں بیٹکوں کا دور شروع ہوا ہے آنے والی دنوں کی ستھی کس طریقے سے ہوگی یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا